میں اس کو کہتا یہ کام کرے میرے رسول کریم علیہ السلام نے حقوق کا تعین فرمایا حقوق کا تعین فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اس حال میں مر گئی اس حال میں دنیا سے گئی کہ اس کا خامد اس سے راضی تھا اس کا شہر اس سے راضی تھا اس کا گھر والا اس سے مطمئن تھا تو میرے نبی پاک فرماتے ہیں جب دنیا سے جائے گی تو رب کریم جنت کا دروادہ کھول کے فوراں ہی جنت میں داخل فرما دے گا اس کو بغیر روک ٹوک جنت دے دی جائے گی شرط یہ ہے کہ وہ جب دنیا سے جائے تو اس حال میں جائے کہ اس کا خامد اس سے شکوے نہ کرتی پھرے شکایتیں نہ کرتی پھرے شکایتیں نہ کرے مہاری زمانے میں شکایتیں ہوتی ہیں اور خواتین عورتیں اس بات کو سمجھتی نہیں کہ اللہ نے جو میرے نصیب میں رکھا تھا اور جو خامد رب نے میرے لیے پسند کیا تھا وہ اللہ نے مجھے عطا فرما دیا ہے وہ شکوے کرتی ہیں شکایات کرتی ہیں اور دوسری عورتوں کو سامنے رکھے وہ فلان کے حصے میں یہ چیز آئی فلان کے حصے میں یہ چیز آئی فلان کا خامد یوں کرتا ہے شکوہ کرتی ہیں میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا عورتیں کسرت سے جہنم میں جائیں گی کسرت سے تو ایک سیابی رو پڑے ایک حدیث میں لفظ یہ ہے رو پڑے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہ ہماری ماں بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں بہنیں بھی حضور جہنم میں جائیں گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو وہ عیب جو ہی کرتی ہیں غیبتیں کرتی ہیں دوسرا رب کا شکر ادا نہیں کرتی اور تیسرا فرمایا اپنے خامد کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتی بات بات پہ نہ شکری کرتی ہیں بات بات پہ نہ شکری کرتی ہیں اس سبب سے جہنم میں جائیں عورت کی حقوق کا تعین فرمایا اور ساتھ ہی میرے رسول پاک علیہ السلام نے مرد کی طرف توجہ فرمائی اور کیا خوبصورت اللہ فضیر شاد فرمائے فرمایا تم میں ہر آدمی اپنے آپ کو اچھا سمجھتا اور اچھا کہتا ہے ہر آدمی کہتا ہے لیکن کوئی اگر مجھے آکے پوچھے گا کہ محبوب آپ کی امت میں اچھا کہون ہے تو حضور فرماتے ہیں میں اسے اچھا سمجھوں گا جو اپنے گھر والوں کے حق میں اچھا ہے جو اپنی بیوی خیر حکم خیر حکم لے آلے تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے اور فرمایا جاؤ میرے گھر جا کے پوچھ لو وانا خیر حکم لے آلی میں تم سب سے زیادہ بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بال بچوں کے لیے بیوی کے لئے اچھا ہے رسول کریم علیہ السلام نے خامن کو حکم دیا اور ارشاد فرمایا کہ عورت تیڑی لکڑی ہے بیچاری کو اللہ نے اکل پوری نہیں دی ایک بچہ چھوٹا ہوتا ہے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کا شعور پورا نہیں اگر کوئی غلطی کرے تو کیا اسے نکال دیا جاتا ہے گھر سے بولیں چھوٹا بچہ ہے وہ کئی دفعہ بڑا نقصان کر دیتا ہے آپ کیا کہتے ہیں اسے مارتے ہیں کلاڑی لے آتے ہیں اس کے لئے اس طرح کرنا چاہیے اس کے ابے کو بلا لینا چاہیے بیستی کرنی چاہیے پنچائد میں بٹھا آکے کہ یہ غلطی کی ہے تیرے بچے نے بھئی دادا یہ کام کرتا ہے بولے نا کیوں نہیں کرتا وہ کہتا ہے مارا بچہ نہ سمجھ ہے اپنا اپنا پوتا ہے مارا اپنا ہے اگر ہم اس کا اب بعد نکال لیں گے تو بڑا کام غلط ہو جائے لیکن وہی ابباجی جب بہو کوئی گلتی کر بیٹھتی ہے تو پنچائد بلاتے ہیں لوگوں کے سامنے محاذ اللہ تعالیٰ بڑی کڑوی کسیلی باتیں کرتے ہیں ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو ان کی بیٹی کے بارے میں کہی جائے تو وہ کبھی پسند نہ کریں اتنے سخت جملے کہے جاتے ہیں بیٹی والے کو رسوا کیا جاتا ہے میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ ٹیڑی لکڑی ہے بیچاری کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت اقلادی عطا فرمائیے تم اگر چاہو گے سیدھی کرنا تو یہ ٹوٹ جائے گی سیدھی نہیں ہوگی حضور کیا کرے فرمایا اس کے ساتھ گزارا کرو اللہ تمہیں عجر عطا فرمائے گا اس کے ساتھ وقت گزارو اللہ تمہیں اس کا یہ ذہن بنانا چاہیے خامند کو اور خامند کی ذمہ داری ہے آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فتاوہ رضویہ کی چوبیس میں جلد میں بتفصیل بتفصیل لکھا ہے آپ فرماتے ہیں خامند کی ذمہ داری عورت کو کپڑا فرام کرنا روٹی فرام کرنا رہنے کے لئے گھر دینا نان نفقے کا خیال کرنا اور آپ فرماتے ہیں اگر وہ مطالبہ کرے تو ہفتے میں ایک دن اس کے ماں باپ سے ملانے بھی لے جا سکتا ہے ہفتے میں جی کوئی نہیں بول دے تسی ہفتے چل نہیں ہے نہیں صحیح لفظ ہر ہفتے ایس حق ہے قدو ملان کھڑنا ہے پاہ میں نام بولو گال جڑی سچی ہوتے سچی ہے ملان قدو لے جا رہا ہے اچھا اپنی اممہ روز مل دا ہے صویر شام تو وہ کہن دی منو بھی اممہ ملانو 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 آدھے کے نا روز نہیں جائی دا تو تم ہی نہ ملان اپنی اممہ روز بھئی دیکھیں نا آلہ حضرت فرماتے ہیں ہفتے میں ایک دفعہ ماں باپ سے بولے بیٹی کا پیار ماں باپ سے زیادہ ہوتا ہے کہ بیٹے کا لطول سارے انہوں پتا ہے یعنی تسی کٹ کر دے ہو نا بیٹی دا نہ لے آجے صحیح بات کر رہا ہوں تو جس کا پیار زیادہ ہے اس کو روک دی ہے کہتے نہیں روز نہیں جائی دا سال بعد جائیں بلکہ انتے اللہ خیر کرے اللہ پاک فضل کرے دماد صاحب کی عزت ہی نہیں نہ ہوتی اس کو آنکھوں پر بھی اٹھائے دے کر دے تیرے کار دے میری عزت نہیں کر دے پتہ نہیں ان تو عزت پا یا کیڑی شہدہ نہ رکھے وہ کیڑی ہے جڑی تینوں چاہی دیئے اللہ ہی بہتر جانتا ہے عزت نہیں کرتے تو لہذا میرا پروٹوکول نہیں پھول لے کے کھڑے نہیں ہوتے گلی میں وہ بار نہیں نکلتے وہ اشتیار نہیں چھاپتے کہ دماد صاحب آ رہے ہیں اور بیشے بھی میں کہاں جاؤں مطلب یہ کہ چپس بھی نہیں ہے انہوں نے سنگ ماربر بھی نہیں لگوایا ہوا تو میں کیسے جاؤں میری شان کے خلاف عزت فرماتے ہیں ہر ہفتے وہ بیٹی جو ہے تو بیٹیاں بیٹیاں ہوتی ہیں یہ تو اس دن پتہ چلتا ہے نا جب اپنی بیٹی بندہ ڈولی میں ڈالتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ دل کرتا ہے ہر ہفتے اس کو ملنے کو دل کرتا ہے کہ وہ آئے چیرہ دکھائے ایک دفعہ مل جائے ہر ہفتے اس کو ملوانے لے کے جائے اس کی گلتیاں معاف کرے اس کی عابوں پہ پردہ ڈالے اس کی کتائیوں کا خیال کرے اس سے درگزر کرے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کو حکم دیتا ہوں کہ اپنی بیوی سے بغز نہ پالنا بغز نہ پیدا کرنا کوئی غلطی کرے تو بغز نہ پیدا کرنا بغز نہ رکھ لینا سینے میں کہ تو ہے یہ ایسی تو ہے یہ بغز نہ پالنا اور کیا خوبصورت لفظ ہے حضرت ختیجہ تلقبرا کے سرتاج کے اور کیا لفظ ہے جناب سیدہ آمنہ کے لال کے میرے نبی پاک فرمانے لگے اگر تمہیں اپنی بیوی کی کوئی عادت نہ پسند ہے تو غور کر لو ڈھونڈ لو اس میں ایسی بھی عادت تمہیں ضرور مل جائے گی جو تمہیں بڑی پسند ہوگی ڈھونڈ لو غور کر لو مل جائے گی کوئی ایسی بھی مل جائے گی جو تمہیں بڑی بڑی پسند ہوگی وہ بھی تمہیں مل جائے گی ڈھونڈو تو صحیح تلاش تو کرو بغز کی اینک نہ لگانا بغز کی اینک لگا کے دیکھو گے تو کچھ نہیں ملے گا نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے عبیب نے تاجین فرمایا اور پھر عملی طور پر حضور نے وہ چیزیں کر کے دکھائیں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ جناب فاطمہ کو نبی پاک نے رخصت فرمایا حضرت علی کے گھر کے سارے کام جناب فاطمہ کرتی تھی سارے کام کسی ایک جگہ بھی شکاہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی کہ میری بیٹی سارے کام کرتی ہے بلکہ حضرت اسما کے بارے میں سیاہ ستہ میں روایت ہے جناب ابو بکر صدیق کی صاحب زادی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپی زاد بھائی حضرت زبیر بن عوام اشرا مبشرا صحاب ان کے گھر میں بیعہی گئی تھی حضرت جناب اسما کہتی ہے میں مالدار باپ کے گھر سے گئی تھی امیر باپ تھے جناب صدیق اکبر میں تاجر باپ کے گھر سے گئی تھی لیکن زبیر بن عوام کے گھر میں گئی تو فرماتی ہے مجھے ان کے اونٹوں کو چارہ بھی ڈالنا پڑتا تھا مجھے گھر کے سارے کام کرنے پڑتے تھے فرماتی ہے میں چنے پیس کر جانوروں کے لیے میں خوراک بھی تیار کرتی تھی اور وہ چلے جاتے تھے تو میں ان کے گھوڑے کی دیکھ بال بھی کرتی تھی لیکن قربان جائیں جناب اسما فرماتی ہے ایک دن میں میں اپنے باپ کے گھر شکایت لے کے نہیں گئی اور عجیب لفظ ہے حدیث پاک میں عجیب لفظ ہے آپ فرماتی ہے میں ایک دن گھاس لے کے آ رہی تھی رستے میں رسول پاک تشریف لارہے تھے حضور اونٹ پہ تھے بڑی خوبصورت عدیث حضرت اسما فرماتی ہے میں خامند کے گھر میں کام کاج کرتی تھی میں چارہ لے کے آ رہی تھی اونٹ پہ حضور تشریف لائے نبی پاک نے اونٹ کو بٹھایا اونٹ بیٹھ گیا تو حضور نے فرمایا اسما میرے پیچھے بیٹھ جاؤ میں تمہیں گھر تک چھوڑ دوں تو جناب اسما روح پڑی کہنے لگی مابوبہ میرا خامند بڑا خدار ہے بڑا غیرت والا ہے اس نے مجھے جس حال میں رکھا ہے میں اسی حال میں راضی ہوں